امیٹھی میں تڑپ رہے ہیں ندیم کمبھیر بیماریوں سے جوج رہے ہیں ندیم علاج کے لیے نہیں بچے ہیں پیسے بھوک سے مرنے کیا گئی ہے نوبر تیلوی سی ایس سی کے ڈاکٹر کر رہے ہیں پریشان امیٹھی کے تیلوی تحصیل علاقے میں رہنے والے تیس سال کے ندیم آتوں کی بیماری سے جوج رہے ہیں علاج کرواتے ہوئے سارا پیسہ ختم ہو گیا اور اب پریوار بھکمڈی کی کگار پر پہنچ چکا ہے لہٰذا اب ندیم اور ان کے پریوار کو مدد کی گوہار ہے نبشکار میں ہوں محمد عاصف دولار اور آپ دیکھ رہا ہیں نیو سٹرین نیشن آج ہم یہ خبر آپ کے لئے اپیل کے طور پر لے کر آئے ہیں تاکہ آپ ندیم جیسے مریضوں کی مدد کریں بستر پر لیٹے ندیم کی تصویریں اگر ہم آپ کو صاف صاف دکھا دیں تو یقین جانیے آپ کی بھی روح کام اٹھے گی انہیں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ مانو ان کے جسم میں ماس ہے ہی نہیں لہٰذا مجبورن ہم آپ کوئی تصویریں نہیں دکھا سکتے ابھی آپ کے پاس کوئی سرکاری کرمچاری یا کوئی نیتا گھڑ ایسے آئے کوئی مدد کے لئے تو کئی سے علاج چل رہا ہے ان کا علاج نہیں چل رہا ہے گھری پہ ہیں تو ان کی سیوپانی آپ ہی کر رہی ہیں ان کی سادی ہو گئی تھی دو لڑکہ ہیں ایک لڑکہ ہیں ان کے عورتے کہاں پہ ہیں اچھا دو بچے ہیں ان کے کیندری منتری اسمرتی ایرانی کے سنسدیے چھتر میٹھی کے تلوئی تحصیل چھتر کے چھترہ بزرگ گاؤں میں رہنے والے ندیم آتوں کی بیماری سے جوج رہے ہیں کچھ دنوں پہلے ندیم سی ایسی تلوئی میں علاج کرانے پہنچے تھے لیکن وہاں ڈاکٹر نہیں تھے نرس کے کہنے پر ندیم کے بھائی وسیم نے پورٹل پر شکایت کی تب کہیں جا کر قریب ایک گھنٹے کے بعد ڈاکٹر اسپطال پہنچے لیکن اس سے پہلے اید درد سے تلوپ نے ندیم بہوش چکے تھے ان کو پچیٹ چھے دو ہزار بائیس کو سواکت بیبھاگ تلوئی سمدائک سواکت کے تلوئی ایمبولنس کی مدد سے لے کے گئے ساڑھے تین بجے وہاں پہنچ گئے تھے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وہاں تعلہ بند تھا سمیں ایک سیٹر آئی ان سے ہم نے پوچھا ریکرڈ کیا کہ ہمارا بھائی چلا رہا دم توڑنے والا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی بیٹسہ نہیں ہے کمپلین کرو یا پھون کرو تو ہم نے کہا کہ نمبر دے تو ہم پھون کر لیں پھون نمبر نہیں ملا دچھے تر بھی کمپلین کرنا چالو گیا ایمبولنس والے کو کہتا رہا کہ لے چلو اس کو آرائب ریلی یا گوری گنج وہ کہا کہ ہم نہیں لے جائیں گے جب تک ڈاکٹر ریفر نے کہا کہ جب ڈاکٹر نہیں تو ریفر کون کرے گا جب تک تو دم توڑ دے گا ایمبولنس والے میں یہ سنتے ہی چھوڑ کر بھاگ گیا ہوئی ہمارا مریض چلاتا رہا چار بچ کے بائیس منٹ تک جب ڈاکٹر آئے بھی ہو سو گئے تھا ندیم کے بھائی نے ایمبولنس سے تمام منتیں کی تاکہ وہ انہیں رائیوریلی پہنچا دے لیکن ایمبولنس رائیور انہیں وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا جس کے بعد جہزتے سے وہ رائیوریلی پہنچے لیکن دو دنوں کے بعد ندیم کو لخنو کے ٹرومس سینٹر ریفر کر دیا گیا فیلحال ندیم کا آپریشن ہو چکا ہے لیکن آپریشن کے بعد ہونے والی دوائی اور جانچ کے لیے پریوار کے پاس پیسہ نہیں بچا جس سے وہ خاصا پریشان ہے پھر اس کے بعد کہاں لے کے کرے گا اس کے بعد بھی ہم ریفر ان سے کہا گیا اس کو ریفر کر دو ہم رائیوریلی لے جائیں گے یہ بہوث ہو چکا ہے یہاں علاج اب نہیں ہو پائے گا آپ کے یہاں کیونکہ یہاں امرجنسی میں بھی بند رہتا ہے لے کے گھر آئیوریلی وہاں دو دن علاج چلا اس کے بعد وہاں بھی جباب دے دیا اس کے بعد بلرام ہسپیٹل میں گئے وہاں بھی جانچ مانچ کیا تو بولا آتمین کے دکت ہے ان کو لے جاؤ ٹراما سینٹر وہاں ہی سے ایمبولنس کیا ٹراما سینٹر میں بھرتی کر آیا چار تاریخ تک وہاں دو تاریخ کو بھرتی کیا چار تاریخ تک علاج چالو ہوا ہو رہا تھا میڈیسین میں لیکن وہاں پھر کہیں کہ جاں میڈکل کالیس سے ایک جانچ کرا کیا ہو وہ ڈاکٹر بھیجے سے کسی کو ان کے ساتھ گئے تو وہاں ڈاکٹر دیکھا ریپورٹ جیسے بولا گی ان کے سب پورا پیٹ میں مواد بن گئی ان کی آتھ پھٹی ہوئی ہے تین چار لیٹر ان کے مواد ہے ان کو لے چلو تراند بھرتی کر دو ایک خون کا بیوستہ کرو ان کا علاج کر دے نہیں تو یہ ابھی دم توڑ دے گا گھنٹے دو گھنٹے کا مہمان ہے پھر وہاں سے آپریشن چھتارک ہوا ابھی ان کا علاج چل رہا ہے یا گھر پر علاج نہیں ہو رہا بھی کچھ سببند ہے ان کا دو آوہ بھی نہیں چل رہی ہے سافن پر سافن کی طرف سے کوئی مدد نہیں ڈاکٹر کے خلاف کمپلین آتھ تک کرتا رہا کبھی آیا بھی نہیں ہے نہ کبھی پھون گیا سب کہہ رہا ہے یہاں تین ڈاکٹر چکسک اپلپ دیتے ہیں جھوٹے کبھی ریل گاتے ہیں ریپورٹ ندھی پال لڑکی کا علاج کرنے گئے تھے کہاں گئے تھے جو رجیٹر کا ہمارے پاس پوٹو اس میں کہیں ندھی پال دیکھ نہیں رہی ہیں اب ہمارے اوپر دبا بنایا جا رہا سب حلحان ندیم کا پریوار دانے دانے کو محتاج ہو چکا ہے پریوار کے پاس جو تھوڑا بہت کھیت تھا وہ ابھی گنوی ہو چکا ہے اب ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ان کے بیٹے کا علاج کیسے ہوگا اور وہ کیسے اپنا پیٹ پالیں گے امیڈی جیلے کے لوگ اتنے سخشم ہیں کہ وہ بہت ہی آرام سے ندیم کے علاج مدد کر سکتے ہیں لہٰذا آپ سبی سے گزارش ہے کہ ندیم کے علاج کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ اسے بچائے جاسے کہ یہ خبر ہمارے سمدھاتا محمد توفیق نے کور کی ہے آپ کو ہماری خبر کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ ہماری خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور فالو کریں اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز ضرور دبائیں سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکنز ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں